تو اس ویڈیو میں میں پیرسائٹ ایسیو کے بارے میں بات کروں گا سپسیفکلی میں میڈیم کے اوپر فوکس کروں گا کیونکہ میں کافی دنوں سے میڈیم پہ بہت سار آرٹیکلز پوست کر رہا ہوں تو کچھ میں نے اپنی پروفائل سے بھی آرٹیکلز پبلش کیے تھے جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اے اے جنریٹڈ تھے اور میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک سٹاڈی ویڈیو بنا کے آپ کو تھوڑی اپ ڈیٹ دے دوں کہ پیرسائٹ ایسیو میں اگر آپ میڈیم یا دوسری ویب سائٹ جیسے لنکٹن وغیرہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے ابھی گوگل میں کیا ہو رہا ہے اور کیا وہ رینک ہو رہے ہیں یا نہیں تو اسی کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑی اپ ڈیٹ دے دوں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کافی دنوں سے ابھی پیلال پیرسائٹ ایسیو کر رہا ہوں تو میں نے اپنی پرسنل پروفائل سے تین دن پہلے دو آرٹیکل پبلش کیے تھے یہ ایک کا کیورڈ جو تھا وہ ہے دوس اے آئی کانٹن رینک آن گوگل دوسرا کیورڈ تھا ہاو ٹو میک منی آن لائن ان پاکستان یہ دو کیورڈ سے جن کے اوپر میں نے آرٹیکلز اے آئی سے لکھوا ہے تھے اور یہ ہنڈر پرسنٹ اے آئی جنریٹڈ ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اگر آپ آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا میں نے کوالا سے لکھوا ہے تھے یہ اور آپ چاہے تو کوالا سے لکھوا ہے یا کیونکہ کوالا پیٹ سبسکرپشن ہے اگر آپ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لنک میرا ڈسکرپشن میں ہوگا آپ جا کے پھر سائن اپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی مرضی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں چیٹ جی پی ٹی پی بھی اور اگر آپ کو پیر سائٹ ایسیو کے بارے میں نہیں پتا تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو میں نے پوری بنائی ہوئی ہے آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک رسکرپشن میں ڈال دوں گا تو جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے دو آرٹیکلز پابلش کیے تھے اور یہ میں نے اپنی پرسنل پروفائل سے کیے تھے اب جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اے آئی جنریٹڈ تھے وہ اگر آپ ایمیجز دیکھیں گے تو آپ کو ویسے بھی معلوم پڑ جائے گا آپ ایمیجز کے اندر دیسٹورشن دیکھنے کتنی زیادہ ہے یا اگر آپ یہ ایمیجز دیکھیں تو کیونکہ اے آئی جنریٹڈ ایمیجز تھیں یہ کوالہ سے تو کلیرلی نظر آ رہا ہے اور میں نے کسی بھی آرٹیکل کو میں نے ایڈٹ نہیں کیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ہنڈر پرسنٹ اے آئی جنریٹڈ کانٹنٹ ہوگا تو کیا وہ رینک ہو گیا یا نہیں اگر صرف میں میڈیم کے پلاتفارم کو یوز کروں گا کیونکہ میڈیم کی آثورٹی بہت زیادہ ہے گوگل میں تو یہ دیکھنے کے لیے ہی میں نے یہ دو آرٹیکلز پبلش کیے تھے تقریباً تین دن ہو گئے اور فورشنیٹلی دونوں ہی آرٹیکل انڈیکس نے گوگل کے اندر اگر میں آپ کو گوگل میں بھی دکھا دوں تو پہلا یہ انڈیکس ہے اور دوسرا ہاو ٹو میک منی آن لائن ان پاکستان یہ بھی انڈیکس ہے تو دونوں آرٹیکلز انڈیکس ہے اب میڈیم کو میں کیوں یوز کر رہا ہوں پیرسائیڈ ایسی او میں سب سے زیادہ اور لینکڈین پلس لینکڈین پلس پہ میں ابھی اتنا فوکس نہیں کر رہا میں میڈیم پہ زیادہ آرٹیکلز پبلش کر رہا ہوں اب اگر آپ ایک سال کا ٹرائفک اگر آپ دیکھیں گے میڈیم کا تو اپریل جو لازٹ یئر اپریل تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اس ٹائم ٹوئنٹ سکس ملین اور اب میڈیم پہ اگر ہم دیکھیں تو مارچ میں جب یہ اپ ڈیٹ آئی اس کے بعد پیفٹی فور ملین کے آس پاس اس کا بھی منتلی ٹریفک آ رہا ہے تو میڈیم پہ کوئی اتنا ایسیش کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ زیادہ سی بات ہے اتنی اسٹیبلش ویب سائٹ ہے اور پیرسائیڈ ایسی او کے لیے بہت لوگ اسے یوز کرتے ہیں جو دو آرٹیکلز کی میں آپ کو بات کر رہا تھا پہلا جو کیورڈ تھا وہ تھا دس اے آئی کانٹین رینک آن گوگل اسے اگر میں دیکھوں یو سرچ فرم یو ایس ریجن سے تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئی جائے گا سٹیپٹ کو میں کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ زیرو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اب تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نمبر سیونٹین پہ ابھی یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہنڈرے پرسنٹ اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل تھا اس کے باوجود بھی یہ انڈیکس ہوا اور یہ رینک بھی کر رہا ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کی میں نے کوئی ایڈٹ نہیں کی یہ مطلب کوئی ایڈٹنگ یا کوئی چینجز نہیں کی یہ میں آپ کو ڈسکریمر دے دوں کہ یہ چیز میں ریکمینڈ نہیں کرتا یہ صرف میں نے کیس ٹاڈی کی طور پر میں نے آرٹیکلز پبلش کیے تھے میں ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اے آئی سے آرٹیکل لکھواتے ہیں تو اس میں اپنا ہیومن انپوٹ ضرور دیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جتنا ہو سکے چینجز کریں اپنے ہم اے آئی جنریٹڈ آرٹیکلز کے اندر ایسا نہ ہو کہ بہت ہی زیادہ جارگن یا بہت ہی زیادہ انفرمیشن ہو تو اسے آپ بہتر کریں کیونکہ یہ جس طرح میں نے جو دو آرٹیکلز پبلش کیے اے آئی جنریٹڈ دونوں انڈیکس بھی ہیں اس میں سے ایک آرٹیکل رینک ہو رہا ہے یہ والا جو سیکنڈ آرٹیکل ہے جو میں نے یہ والا پبلش کیا تھا ہاو ٹو میک منی آن لائن ان پاکستان اسے اگر میں سرچ کروں تو یہ مجھے اسچ کہیں نظر نہیں آرہا ہے ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب مجھے ٹاپ سیون یا ایٹ جو پیجز ہیں گوگل پہ اس میں کہیں نظر نہیں آرہا لیکن اب اگر میں اسے فریزز میں سرچ کروں ہاو ٹو میک منی آن لائن ان پاکستان تو یہ موسٹ لائکلی کہیں نا کہیں ہوگا یہ رہا اور اب اگر میں اسے یو ایس ریجن سے اگر دیکھوں تو فرس سیکنڈ اور یہ دیکھیں نمبر تھری پیار ہے فریزز کی خیر کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی فریزز کے اندر میں نے صرف اسی لیے لکھا ہے تاکہ صرف مجھے یہ آئیڈنٹیفائی میں کر سکوں کہ اٹ لیسٹ پیج انڈیکس ہے اور اس کے پوٹینشل ہوگی کہ یہ رینک کر جائے اب کیونکہ ابھی ابھی یہ پیج انڈیکس انڈیکس ہوئے ہیں یہ آپ سمجھنے کے دو دن کے بعد انڈیکس ہوئے تھے تو تقریباً 24 آورز بھی نہیں ہوئے ہوں گے ان دونوں آرٹیکلز کو انڈیکس جو یہ ہوئے ہیں گوگل میں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آتھورٹی کی بیسس پہ مطلب جتنا بھی کوئی بیسک سا آرٹیکل بھی ہوگا تو وہ بھی انڈیکس ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا انڈیکس بھی ہو رہا ہے رینک بھی ہو رہے ہیں اب دیکھیں جو میں چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% AI generated content پر rely مت کریں یہ صرف as an example میں نے دو آرٹیکلز پابولیش کیے تھے میں پہرسائٹ SEO کر رہا ہوں مگر دوسری ویب سائٹز کیلئے اپنا آپ پہرسائٹ SEO کا کن چیزوں کیلئے use کر سکتے ہیں یہ میں نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے پہلے بھی وٹس پہرسائٹ SEO کے نام سے جو ویڈیو تھی ہم تھوڑا سا میں ریکیاب بھی دوں کہ لنک ملے اور اٹ لیسٹ تھوڑی اتھارٹی آپ کی بھی ویب سائٹ پہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی چلی جائے میڈیم سے نو فالو لنک ہوتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج آپ کو ضرور ملتا ہے اٹ لیسٹ آپ کی ویب سائٹ آپ سمجھ لیں کہ وزیبل ہو جاتی ہے یا تو آپ افیلیٹ مارکٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو کہ کمیشن بیسٹ آپ اگر مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں پرفارمنس بیسٹ مارکٹنگ جس میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کی نیڈ نہیں ہے کوئی افیلیٹ پروگرامز وغیرہ یا ریویو بیسٹ آرٹیکلز اور ایمازون کے اگر آپ کو کوئی پرموٹ کرنا ہے تو وہ آپ ایسی ایسی ہو کی تروق کر سکتے ہیں ایک اور بات جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہنڈرے پرسنٹ اے جنریٹڈ کانٹنٹ ہوتا ہے وہ تب آپ ایمیجز میں ہی دیکھ لینا ایمیجز سے معلوم پڑا ہے کہ یہ جنریٹڈ کانٹنٹ ہے حالانکہ کانٹنٹ ایٹسیلف کوئی برا نہیں ہے کانٹنٹ اچھا ہی تھا یہ جس وجہ سے اٹلیس یہ آرٹیکل رینک ہوا کیونکہ اس کے اندر ریال ٹائم ڈیٹا تھا جیسے سیم رش کی کیس ٹاریز ہے جو باقی کیس ٹاریز ہیں وہ کوالا کے اندر آپشن ہوتا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہوتا ہے یہاں یہ یوز ریال ٹائم ڈیٹا اگر آپ اسے انیبل کر دیتے تو کوالا کہیں نہ کہیں سے کچھ ریفرنسز لے آتا ہے لیکن میں اگر آپ بیگنر ہیں تو کوالا ریکمنڈ نہیں کروں گا اگر آپ وہ پیسے سپنڈ نہیں کریں چیٹ جی پی ٹی پہ ہی رہے وہ بھی بہتر ہے یا تو آپ کلوڈ یوز کرنے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اے آئی کانٹنٹ انڈیکس ہو رہا ہے مگر یہ پیرسائٹ ایسیو کے پرسپیکٹیف سے میں کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ جا کے اور سارا کانٹنٹ اے ایسے لکھوا کے پر پبلش کریں کیونکہ میڈیم کی آثورٹی بہت زیادہ ہے اگر سیمرش میں بھی اس کا آثورٹی سکور دیکھیں تو ہم نائنٹی سکس ہے اور اس کا ٹرافک کنسسٹنلی اوپر جا رہا ہے ابھی نہیں پتا کہ کیا اس میڈیم کو بھی ہو سکتا ہے کہ ان دے فیوچر کچھ نہ کچھ ہٹ لگ جائے لیکن چانسز کا میں ہو وہ بھی سکتا ہے لگ جائے تو اگر آپ پہر سیڈ ایسی او ابھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی اوپرچولٹی ہوگی آپ کے لیے مطلب اگر آپ اپنی ویب سائٹ بناتے بھی ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈیشنل سورس آف ٹرافک ہو جس طرح میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیورسی فیکیشن بہت ضروری ہے گوگل جو ہی کنسسٹنٹلی جو اپنی اپڈیٹس لے کر آتا ہے تو آپ کو ملٹیپل سورسز چاہیے ٹرافک کے لیے میں نے بینک کے بارے میں بھی پہلے کہا تھا اور اسی طرح میں میڈیم کے بارے میں بھی کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹلیس میڈیم پہ بھی ایک پروفائل وغیرہ بنا کے اور تھوڑے ریلیونٹ آرٹیکلز پبلش کرتے رہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میڈیم کے اندر آپ ایک نیش سپیسیفک رہے آپ کی جو پروفائل ہوگی اگر انٹرنٹ مارکننگ پہ آپ کی پروفائل ہے تو آپ ایسی او ای کامرس باقی چیزیں پبلش کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیک کیا آپ نے کوئی ایسی بنائی ہے پروفائل تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے ایس این ایسی پروفائل بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو سٹاک مارکننگ ایکسپرٹ یا اس طریقے کا کوئی بندہ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیز میں ریکمینڈ نہیں کرتا جس چیز میں ایکسپرٹیز ہو آپ کی آپ وہی چیز کریں اور وہی چیز آپ اسی کے بارے میں لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو کارنٹلی جس طرح میں نے کہا کہ میڈیم کے آرڈیکلز انڈیکس بھی ہو رہے ہیں اور رینگ بھی کر رہے ہیں اچھا ایک چیز یہ میڈیم کے اندر کبھی کبھار پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب آرڈیکلز پبلش کرتے ہیں تو سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کریں یا ریڈٹ پہ جاکے لنک کریں یا کہیں اور لنک کریں تو آپ کی جو انڈیکسیں کے چانسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیم پہ آپ کو ریلیونٹ آرڈیکلز نظر آتے ہیں آپ وہاں جاکے کومیٹس بھی کر سکتے ہیں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے چانسز بڑھ جائیں میڈیم کے اگر آپ کی آرڈیکلز انڈیکس نہیں ہوتے تو لیکن اگر آپ پر ایسی او کر رہے ہیں تو میں ابھی ریکمنٹ کروں گا آپ میڈیم کو زیادہ یوز کریں کیونکہ اس کا کانٹینٹ کافی جلدی رینگ بھی ہو رہا ہے انڈیکس بھی ہو رہا ہے ایٹلیس جو میری ابھی جو جتنی میری آپ سمجھ لے کہ جتنے میں نے آرڈیکلز ابھی پبلش کی ہیں اور دے لاسٹ تھرڈی ڈیس تو اس میں مجھے بہت اچھا ٹریک نظر آ رہا ہے میڈیم سے کچھ آرڈیکلز ایسے ہیں جو انڈیکس نہیں ہو رہے لیکن زیادہ تر آرڈیکلز میڈیم کے انڈیکس ہو رہے ہیں گوگل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ رینگ بھی ہو رہے سارے کیسز میں نہیں ہوگا لیکن اگر آپ لو کامپیٹیشن کی ورڈز لیں گے تو اس میں آپ کی پرابیبیلیٹی بہت زیادہ ہو جاتی کہ آپ کر جائیں گے فرس پیچ پہ گوگل کے اس میں آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو ڈیفکلٹ کی ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ کونٹنٹ رینگ گوگل ہی تھوڑا ڈیفکلٹ کی ورڈ تھا اس لیے میں سیکنڈ پیچ پہ ہوں لیکن اگر میں اس پہ تھوڑا اچھا اور کونٹنٹ اگر ایڈٹ کروں تو چانسز یہ ہے کہ فرس پیچ پہ بھی آ جائے گا یا اس طرح ہے کہ کچھ دنوں بعد آ جائے یا اس طرح ہے کہ نیچے گر جائے پوزیشن اس کا نہیں پتا لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہٹ ہوئی ہے تو ابھی اگر آپ کو ایڈیشنل سورس چاہیے ٹرافک کے لیے تو آپ پہر سائٹ ایسیو کریں میڈیم کو یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو لینکڈن پلس کو یوز کر سکتے ہیں ریڈٹ پہ بھی آپ کومنٹس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ابھی بہت ہی اچھی طرح انڈیکس ہو رہی ہیں اس پہ کوئی تنا افیکٹ نہیں پڑا ہے تو یہاں اپنی ویڈیو ان کرتا ہوں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تینکیو